ہماری یہاں کلگام سے جمو جو ایک سیرویس گاڑی ہے جو ہر دن نکل جائے گی کلگام سے جمو جمو سے پھر بھی جمو سے جو جتنی بھی پاسنجر ہے اگر وہ کلگام کی طرف آنے چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ اسی گاڑی میں سفر تائی کر کے کلگام پہنچ سکتے ہیں اس کا قرائے ہم نے کلگام سے رکھا ہے ان تمام دوستوں کے لیے ان تمام مسافروں کے لیے خوش خبری جو جمو جانا چاہتے ہیں اور وہ بھی بہت کم قرائے پھر تو ان کے لیے اب لا رہا ہے کیمڈی ایسٹیشن کلگام کلگام سے لے کے جمو تک ایک بس سرویس جو کہ ہر روز کلگام سے صبح گیرہ بجے نکلے گی اور اس کا قرائے بھی بہت کام ہے صرف آپ کو 600 روپے دینے پڑیں گے مزید کیا کچھ رہے گا اس میں آئیے کیمڈی ایسٹیشن کلگام کے منیجر یاسر منظور کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں بس سرویس شروع کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بتا دیجئے گا میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشکر لائے ہم نے لوگوں کے لیے ایک بڑی فیسلٹی کا اتضاف کیا ہے تمہاروں سے سٹارٹ ہو گیا ہماری یہاں کلگام سے جمو جو ایک سرویس گاڑی ہے جو ہر دن نکل جائے گی کلگام سے جمو جمو سے پھر بھی جمو سے جو جتنی بھی پاسنجر ہے اگر وہ کلگام کی طرف آنے چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ اسی گاڑی میں سفر کرتائی کر کے کلگام پہنچ سکتے ہیں تو یہ ہم نے سوچا کہ جو ہمارے اوپر اوپر آرپلانگ ایرے کے لوگ ہیں وہ بڑے مشکلات سے دو چار ہے کیونکہ اٹویرہ والے ان سے ہزار ہزار روپائی لیتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک سٹپ اٹھا ہے ہم نے اس لیے گاڑی سٹارٹ کی اس کا قرائے ہم نے کلگام سے رکھا ہے چھے سو روپائی جو بھی حضرات ہوگا وہ اس گاڑی میں سفر کریں یہ اس کے لیے بیشت سے بیشت سرویس ہوگی کیمڈی ایسوسیشن پورے اسٹرنو پریونس میں اپنی بسیں پریویڈ کرتے ہیں رہا سوال جلہ کلگام کی کلگام میں ہم جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں چاہے نور آباد کے ہمارے ڈی کے مارک ہو چاہے نندی مارک ہو چاہے کھلا مد آباد ہو چاہے وٹو اہربال ہو چاہے ہمیں چھپیان سائٹ سے چھپیان ہو پلوام آہ ہو چاہے لوگوں کا سائیوگ ہمیں چاہے انشاء اللہ ہم ان کے لیے بیشت سے بیشت سے ٹرانسپورٹ فیسلٹی پریوائیڈ کر دیں گے جو ان کے لیے ہم نے جمہو والی بس پریوائیڈ کیے یہ ان کے لیے اچھا اور آنے والے فیوچر میں یہ بڑا اچھا ثابت ہو سکتی ہے یہ نئی سرکار جو میں پہلے تو میں عمر صاحب کو مبارک بہت دے رہا ہو کہ وہ ایک ینگ چیف منشٹر ہے وہ جمہو کشمیر کے کیونکہ ٹرانسپورٹ کے بڑے ہی مسائل ہے پچھلے دوہزار دس سے ہم بہت سفر کر رہے ہیں چاہے ہمیں ٹیکس میں اضافہ ہوا چاہے ہمارے انشورنر میں اضافہ ہوا ہمارے بس آڈے ہم سے چھین لیے گئے ہم پہلے بٹوالیوں سے سفر کر رہے تھے وہاں سے ہمارا بس ٹینڈ چھین لیا گیا ہمیں پارنگ پورا پہنچایا گیا جس کی وجہ سے ہمیں کروروں میں نقصان ہو گیا ہے کیونکہ جو یہ ڈریور ہوتا ہے یہ کوئی عام آدھی نہیں ہوتا کیونکہ ایک وزیر آدم سے لے کر وزیر اعلیٰ تک اگر ان کے پاس ڈریور نہیں ہوگا تو وہ کوئی کہیں سے بھی سفر نہ کرے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں حکومت سے وہ ہمارے جو یہ ٹرانسپورٹ کے مسائل ہے وہ جلدے سے جلدے ان مسائلوں کا حل نکال دے